السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج سے آپ کے انشاءاللہ سارے گلے شکویں دور ہوں گے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیکم وطعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کے کسی نے کہت صالح کی شکایت کی کسی نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی کسی نے باگ کے خسک ہونے کی شکایت کی کسی نے گھر میں اولاد نہ ہونے کی شکایت کی آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا ایک ہی دعا بتائی ایک ہی دعا بتلائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے توبہ کرو استغفار کرو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی یعنی بیماری انیک ہے اور دعا ایک ہے تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس یہ بات نہیں کہی یہ وہ نسخہ ہے جو ان باتوں کے لئے اللہ نے بتایا ہے وہ آیت مبارکہ ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْتِدُكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ وہ تم پر آسمان کو خوب برستہ ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدر پی مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا تو اس لئے آپ نے سب کو استغفار کیلئے تلقین کی کی استغفار پڑھیں سورہ کہے پڑھنے سے ہر گھر میں سقینت و برکت ناجل ہوتی ہے جو سخت سورہ کہے پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکتیں ناجل ہوں گی ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے سورہ کہے پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا اس نے بدتنا شروع کر دیا انہوں نے گوھر سے دیکھا کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل سا نجر آیا جن سے انہیں ڈھاپ رکھا تھا صحابی رضی اللہ تعالی نے اس موقع کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سقینت نازل ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ